پاشا صاحب اب یہ ایک برادر بات کی جا رہی ہے کہ مقاصد ہیں ان ساری چیزوں کے جس وقت میں جو چیز ہو رہی آج کل اور اگر نہ بھی ہم ریپیٹ کریں تو دیکھنے والے سب سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ دیکھنے والے آج کل سمجھ رہے ہوتے ہیں معاملات کو تو پاشا صاحب یہ جو وکلا نمائندہ اجلاس ہوا تھا اس میں آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومت تو دعویٰ کرتی ہے کہ آپ سب کو قائل کر لیا تھا اس دن وزیر قانون نے لیکن ایک کمیٹی تھی جس میں کہ آپ بھی رکن ہیں اس نے سات دن کے اندر اپنی تجاویز اور اپنی ریپورٹ پیش کرنی تھی حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے آئینی ترامیم تو کیا سیجیشنز آپ لوگوں کی فائنل ہوئیں آپ قائل ہیں باشا صاحب کہ پاکستان میں ایک آئینی عدالت بننی چاہیے ایک تو میں یہ بات کلیر کرتا چلوں کہ وہاں پہ جو منتخب کی عادت تھی باہر اسویسیشنز باہر کانسلز کی وہ متفق نہیں تھے ان تمام ترامیم سے دو چار ایسی تھی جن پہ اتفاق رائے تھا باقی پہ متفق نہیں تھے اسی لیے وہ کمیٹی بنی اور اسی لیے ہماری تین میٹنگز ہو چکی ہیں اور ایک میٹنگ نیکسٹ ویک ہماری یا اس ویک کے انڈ پہ شاید ہو جائے اور ہم تقریباً اپنے حد تک وہ کمپلیٹ کر کے دے دیں کہ اس میں بڑی ڈریسٹک قسم کی چینجز ہم لے کر آئے ہیں اور بڑی بیسک قسم کی چینجز اس ڈرافٹ میں لے کر رہے ہیں جو حکومت نے ہمارے حوالے کیا تھا جو انہوں نے حوالے کیا تھا اس پہ ہماری بڑی ریزرویشنز تھی اور ہم نے ساڑھے چار گھنٹے منیسٹر صاحب کو ہارٹ سیٹ پہ بٹھائے رکھا اور ایک ایک کر کے سب نے اعتراضات کیے تو پہلے تو بات یہ کلیر کرتا چلو کہ ہم اس سے متفق نہیں تھے ہم اپنا مسفدہ تیار کر رہے ہیں صرف آئینی عدالت کیوں پر پاشا صاحب اگر آپ کی اجازت ہو میں ایک دو چیزیں اور آپ سے پوچھوں گی اس بارے میں کیونکہ صاحب اس کو فالو کر رہے ہیں آپ کے ریزرویشنز آئینی عدالت میں کیا تھیں اور تبدیلیاں کیا آپ پروپوز کرتے ہیں ایک لائٹر نوٹ پر میں بات کرتا ہوں میرے چھوٹے بھائیو مہین نیازی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت حالات ہیں ملک کے پولٹیکلی اور خاص طور پر اسیمبلیوں کے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اگر فیصلہ ادروائز بھی آ جائے یہ جو ریویو پیٹیشن ہے تو ان کا کوئی ایک بندہ بھی حکومت میں شامل ہو جائے مجھے لگتا نہیں ہے اس حد تک کمیٹڈ لوگ ان کے موجود ہیں چونکہ اس دفعہ میجورٹی ان کے ورکرز کی آئی ہے اور اوپر جو حلوہ کھانے والے ہیں وہ پہلے ہی اڑان بان چکے تھے مجھے نہیں لگتا کہ یہ چھوڑ کے جائیں گے بہرحال اگر حکومت کسی خوش فہمی میں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے نظر نہیں آرہا جہاں تک آئینی کوٹ کرتا ہے چلے پاشا صاحب پھر یہ فرمائیے اگر آپ مجھے اجازت دیں اس پہ ہی اڈریس کیجئے گا میرے سوال کے ساتھ کیونکہ تاریخ فضل چوئی صاحب سے بھی کل ایک ٹاک شو میں جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کے مرہنے منت ہوئے بغیر ہی دوسرا پلان بھی نکال لیں گے جو بظاہر ایسا نظر آتا ہے یا مقصوص نشستوں پر عمل نہ کر کے یا یہ 63 اے کے حوالے سے کچھ چیز سامنے آ جائے تو آپ یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں کی اصولی موقف کیا ہے آئینی عدالتوں کے اوپر کیا لیمیٹیشنز ہیں آپ لوگ کے لیے ریزرویشنز جو آپ نے سامنے رکھی پھر میں عمیر صاحب کی طرف جاؤں گے دیکھیں میں تارک فضل صاحب فضل چودری صاحب کی بات کو تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کون سان کا پلان بھی ہے یہ پولٹیکل لوگ ہی جانتے ہیں ہم تو اتنے پولٹیکل نہیں ہیں ہم تو یہ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک آئینی عدالتوں کا تعلق ہے میری جو ذاتی رائے تھی وہ تو یہ تھی کہ ایک ہی چیف جسٹس ہو ججز کی تعداد بڑھا دی جائے اور ان میں سے چند ججز صرف اس طور پر مختص کر لیے جائیں کہ وہ صرف آئینی پیٹیشن سنیں اور ان کا اور کوئی کام نہ ہو تو یہ میری ایک تجویز تھی کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیف جسٹس ہونے سے اختیارات کی جو جنگ ہونی ہے جو مجھے نظر آ رہے ہیں اس کا کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں آنا کیونکہ نہ اوپر کوئی ادارہ ہے نہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو ان کے اگر انٹرسی معاملات کو کنفرنٹریشن بنے تو وہ ڈسیئن لے سکے تو یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک ایسی تعلق حقیقت ہے جو اہدا آنے والے سالوں میں یہ ہمیں فیز کرنا پڑے گی اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن حالات جو نظر آ رہے ہیں اگر یہ آئینی عدالت سیپرٹلی بنتی ہے بہرحال جہاں تک تو آئینی بینچنز یا آئینی عدالت کا تعلق ہے تو یہ تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز ابھی یہ پی ٹی آئی بھی اس پہ جو پی ٹی آئی کا جو ایک لیگل سیل نہیں وہ کلار نہیں بلکہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پولیٹیکل سیل ہے وہ بھی اس پہ متفق تھے دو آزار چھے کے بعد جناب عمران خان نیازی صاحب نے بھی دسخط کیے تھے چلے پارشاہ صاحب بہت چیزیں اس کے بعد تبدیل ہوئی ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک چیز میں صرف کرنا چاہوں گا ان کو بھی صرف احتراز جسٹس قاضی فائیسہ صاحب پہ ہے اگر ان کو مائنس کر دیا جائے تو شاید یہ بھی آئینی عدالت پہ چیار ہو جائے میری ایک سوچ ہے